ہمارا پریاز تو شانتی بنائے رکھنے کا ہی ہے لیکن اگر پاکستان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جس بہتشاہ میں ان کو سمجھ میں آتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جواب بہت قرارہ دیا جائے انڈین بارڈر سکیوٹی فورسیز کے آئی جی نے پاکستان کو اوپنلی وارن کیا ہے کہ پچھلے نومبر کے منت میں اگر بات کیجئے تو تین دفعہ اٹیک کیا گیا ہے ایل او سی پہ کشمیر ایل او سی پہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اگر اب ایسا ہوا تو قرارہ جواب دیا جائے میں نے تو کہا ہے میر صاحب کہ you declare a diplomatic emergency اچھا ہم فضولیات میں وقت ضائع نہ کریں ہماری پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ صرف بڑھ کے ماری اور باتیں کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کرتی چہتر سال میں چہتر سال میں انہیں کچھ نہیں کیا اب زیادہ ہیں یہ مجھے میں اس پہ بھی بات نہیں کرنا چا رہا لیکن اگلا سال جو ہے اس کی اس کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید حالیت تاریخ کا سب سے سخت سال ہوگا ہمارے آرمی دنیا ہمیں یہی بتایا تھا ہمارے آرمی نمبر وان آرمی ہے ہم نے ساتھویں بڑھ نیوک لئے پاور رکھی ہوئی ہے لیکن یہ صرف جو ہے نمائش کے لئے رکھی ہیں ان کا ہمیں استعمال بلکل نہیں کرنا تھا کہ ہم نے پچھلے کم از کم بیس سال اس قوم کو پڑھایا ہے کہ جہاد کرنا ہے اب جہادیوں کو ہم نے قرار دینا ہے دہشت کرت تو لہٰذا اس کے لئے لوگوں کے مائنڈ چینج کرنا پڑیں گے اور جنگیں معاشی بہران بڑی تعداد میں اپنے سوڈنٹس کو بہت علیم دینی پڑے جس کا ان کو فائدہ ہو جس کے لئے ذریعے وہ دنیا میں بھی جائے نا کہ پوری انڈیا میں آپ کو پتا ہے انڈیا پوری دنیا میں اپنا ٹیلنٹ بھیجتا ہے کیسے بھیجتا ہے کیونکہ ان کا نساب تعلیم اس قابل ہوتا ہے آپ بھی نہیں کر سکتے اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہمارا کیا اختلاف تھا یا ہماری کیا لڑائی تھی وہ یہی تھی نا کہ یہ مجاہدین جو ہیں یہ ریاست نے جنریٹ کیے تھے اب ریاست کو اون کرنا چاہیے ان کو ڈی اکٹیویٹ بھی کرنا ہے تو کیجئے انڈین بارڈر سکیوٹی فورسیز کے آئی جی نے پاکستان کو اوپن لی وارن کیا ہے کہ پچھلے نومبر کے منت میں اگر بات کیجئے تو تین دفعہ اٹیک کیا گیا ہے کشمیر لو سی پہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اگر اب ایسا ہوا تو قرارہ جواب دیا جائے گا پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا واقعی میں کشمیر میں لو سی پہ سیز فائر کی خلاف ورزی پاکستان کی سائٹ سے ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے ہم یہاں پہ کبھی کشمیر کا کبھی فلسطین کا نعرہ لگاتے ہیں جی بہت ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ابھی کشمیر کی بات کریں ریسنٹی انڈیا جو بی ایس ایف ہے ان کی ادھر سے ان کے بارڈر سکیوٹی فورس ان کے آئی جی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم قرارہ جواب دیں گے کیونکہ نومبر میں تین بار ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی کشمیر میں کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے کیا کہیں گے یہ کشمیر کے ایشیوز کے اوپر آپ کیا اپینین رکھتے ہیں ایزے پاکستانی یوتھ ایزے پاکستان کے جو سٹوڈنٹ ایزہ کشمیری میں آئے ہیں آپ کشمیری ہیں؟ جی جی سیون میں جو ہے نا ہمارے ابو اجداد وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ صرف بڑھ کے ماری اور باتیں کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کرتی چھتر سال میں چھتر سال میں انہیں کچھ نہیں کیا ہمارے آرمی دنیا ہمیں یہی بتایا تھا ہماری آرمی نمبر وان آرمی ہے ہم نے ساتھویں بڑے نیوکلی پاور رکھی ہوئی ہے لیکن یہ صرف نمائش کے لئے رکھی ہیں ان کا ہمیں استعمال بالکل نہیں کرنا تھا ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر سے بلکل ہی قیمت حتم ہو چکا ہے پاکستان چاہتا نہیں آیا کہ کشمیر جو کشمیر ہے اس کو ملے فریڈم کیونکہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ چھتر سالوں سے یہ کچھ نہیں کر رہے ٹھیک ہے جو ہماری گورنمنٹ ہے جو لوگ ہیں وہ صرف لوگوں کے جذبال ان کے جناب وہ سب کے لوٹ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم نے نوٹ کی ہے جب بھی الیکشن نزدیک آتے ہیں تب کشمیر کے نعرے بھی لگتے ہیں تب مذہبی سنٹیمنٹس بھی جن سے ان کے ساتھ کھیلا جاتے ہیں صرف ان کے جذبات لوٹنے کے لیے آپ یقین کریں جب بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان بھائی اپنا موقع سائٹ پہ ہوتا ہے جب بھی عالمی سطح پر کشمیر کے معاملے پر کوئی بندہ بھی بات کرے وہ جن آپ چھپ رہتے ہیں پاکستانی آپ چھپ رہتے ہیں ایدہ پی ایم جو کشمیر کے معاملے پر سب لوگ چھپ رہے ہیں عوام کے جذبات لوٹیں ہیں سٹارٹ پہ گئے ہیں وہ جن آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ان کو ہمارے کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا یہ کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں ملہب ان کے جو بڑے ہیں وہ کشمیر سے آئے تھے یہ شاید تھوڑا بہتر جانتے ہوں ایٹلیس ہمارے سے بہتر جانتے ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں اس ٹیم جو کشمیر کی سیچویشن پاکستان میں ہے پاکستان سائیڈ کشمیر اور انڈیا سائیڈ کشمیر وہاں پہ ٹکنالوجی کی وہاں پہ ڈیویلومنٹ کی اگر بات کریں میں نے جو خبروں میں دیکھ رہا ہوں دن با دن بڑھتی جا رہی ہے وہاں پہ سعودیہ جا کے انویسمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹ یو اے ہی وہاں پہ جا کے انویسٹ کر رہا ہے پر بھی اون کر لیں تو پھر بھی یہ ہمارے لیے ہماری مریشت کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی ختم کیا ہوا ہے یہ ہماری گورمیٹ جو ہے نا بس وہی جیسے میرے بھائی نے پہلے بتایا کہ یہ صرف بڑھ کے مارتے ہیں اور جہاں جب بھی کوئی بھی ملک جب وقت ہوتا ہے نا کشمیر کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا تب اس ٹائم یہ جو ہے نا میں ہمیشہ جب بھی کشمیر کا ٹاپک ہوتا ہے ایک سوال لگتا ہوں اور کسی کے پاس یہ جواب نہیں ہے میں یہ سوال لگتا ہوں کہ ہمیں جو کشمیریوں سے محبت ہے ہم یہ کہتے ہیں نا کشمیر سے بڑی محبت کشمیریوں سے بڑی محبت جو ہمارے سائیڈ پہ کشمیر ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں پوائنٹ تو یہ ہے کہ پہلے اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں اپنے سوڈنٹس کو وہ تعلیم دینی پڑے جس کا ان کو فائدہ ہو جس کے لیے ذریعے وہ دنیا میں بھی جائیں کہ پوری انڈیا میں آپ کو پتا ہے انڈیا پوری دنیا میں اپنا ٹیلنٹ بھیجتا ہے کیسے بھیجتا ہے کیونکہ ان کا نشاب تعلیم اس قابل ہوتا ہے آپ بھی نہیں کر سکتے اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ نشاب تعلیم بدلیں ان کو ٹیکنالوجی پہ ڈالیں آپ یہ سٹیپ اٹھائیں اور اس کے بعد بچوں کو آپ جو بھی آپ کی بچے بھائی جا سکتے ہیں جو لرن کر سکتے ہیں کریں ان کو چھوٹے بنیادوں پر کرزہ جاتے ہیں یا جو بھی کریں آپ سٹیپ ان کے بارے میں سوچیں نوجوانوں کو آپ بزنس میں لے کر آئیں آپ اس کے بعد ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے آپ اس کو توجہ دیں آپ کی یہ چیزیں ہیں آپ کے پاس آپ تفریق کے نام پر آپ تفریق کے لیے بہت کچھ لوگ آپ جانتے ہیں کہ کتنا یہ ٹریلین ڈالرز اور ملین ڈالرز کمائی ہوتی ہے آپ کی انڈرسٹری تباہ ہے آپ انڈرسٹری کو دوبارہ سٹیبل کریں اب اس کے علاوہ جو سیہات ہے آپ پاکستان میں بڑا خوبصورت ملک ہے درستگردی سے اس کو پاک کریں اور سیہات کے لیے کچھ سرٹن چیز قسم کا محول چاہیے آپ وہ محول بنائیں آپ کے پاس بہت سارے تاریخی مقامات ہیں بہت سارے کام میں جو ہو سکتے ہیں کوئی کچھ نممکن نہیں اور اچھا چند سالوں میں ہو سکتے ہیں آپ کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں ملکی حالات بہتر ہو جائیں گے بالکل ہمارا آپ نے دو تین پوائنٹس بڑے زبردست ریس کی آپ نے ٹوریزم کی بات کی نو ڈاؤٹ کی پاکستان میں بلوچستان میں جب میں پہلی دفع گیا تو میں خود احران ہو گیا ان کی بیچز دیکھ کے بلیم می کہ میں وہ پکچر جب میں نے بنائی تو میرے کچھ دوست کچھ کلاس فیلوز میرے آسٹریلیا میں رہتے تو مجھے کہتا یار کس کنٹری کے بیچے میں گیر بلوچستان ہے تو بلیم می کہ وہ یقین نہیں کر رہے تو مجھے کہتا یار تم جھوڑ بول رہے ہو مجھے خود یقین نہیں آرہا تھا کتنی خوبصورت جگہ ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ کے پاس اوکوپائیڈ بھی سوات مالیلہ کہ جہاں پر لوگ ڈرتے ہیں جاتے ہوئے آپ سیکیورٹی سیچویشن ٹھیک کریں آپ کا ملک آپ کو سہاتھ نے بہت کچھ کما کر دے